اسلام علیکم ٹین کلاس آج ہم نے ایڈکیشن میں نیکسٹ ہم نے ان ٹوپک کرنا تھا عام تعلیم اس سے پہلے ہم نے پیشہ وارانہ تعلیم اور دوسری تعلیم کی تھی تعلیم کی یعنی کہ ایک سام کی تھی کہ پیشہ وارانہ تعلیم اور عام تعلیم تو پیشہ وارانہ تعلیم ہم نے کر لی تھی ریڈنگ اس کی کر لی تھی اس کے شورٹ کسٹنز بھی میں نے آپ کو کروا دیئے تھے آج آپ کو عام تعلیم کے بارے میں آپ کی جو ہے ریڈنگ آپ کریں گے تو اس کے لیے بیٹا پیئی نمبر 41 اوپن کریں اوپن پیئی نمبر سوری 41 یعنی کہ جنرل ایڈیوکیشن عام تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس اس کے احتمام سکولوں کالیجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے لیکن ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کسی شعبے کا ماہر نہیں بنتا پیشہ وارانہ تعلیم میں کیا تھا کہ اس کے بعد جو بھی انسان پیشہ وارانہ تعلیم حاصل کرتا تھا اس کے بعد وہ کسی نہ کسی پیشے میں ماہر ہو جاتا تھا یعنی کہ کسی نہ کسی کام کرنے کے قابل ہو جاتا تھا روزگار کمانے کے قابل ہو جاتا تھا لیکن عام تعلیم کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی شعبے میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا ماہر نہیں ہوتا سائنس اور پیشہ وارانہ تعلیم کے علاوہ ہر سطح کی تعلیم کو عام تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے اب سائنس کی تعلیم یعنی انجنرنگ اور طیب میڈیکل اور اس کے علاوہ دوسری جو تھی پیشہ وارانہ تعلیم کامریس بینکنگ دفاتر کے لیے تعلیم اور اس کے علاوہ جو تھی قانون کی ڈگری یہ ساری تعلیم جو ہیں یہ پیشہ وارانہ تعلیم میں آ جاتی ہے تو سائنس اور پیشہ وارانہ تعلیم کے علاوہ جو ہے ہر سطح کی تعلیم جو ہے اس کو عام تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے عام لوگوں کو خواندہ بنانے کے لیے جس سطح کی تعلیم ضروری خیال کی جاتی ہے شرعہ خواندگی یعنی کہ عام لوگ جو ہیں ان کو خواندہ خواندہ کیا ہوتا ہے پڑے لکھے بنانا ان کو پڑھے لکھے بنانے کے لیے جس سطح کی تعلیم ضروری سمجھی جاتی ہے ایسی تعلیم کو عام تعلیم میں شامل کی سمجھا جاتا ہے یعنی کہ عام تعلیم کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو پڑھا لکھا بنایا جائے ان پر لوگوں کی تعداد کم ہو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو اس سطح کی تعلیم ملک کے تمام شہریوں کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہے یعنی کہ عام تعلیم جو ہے وہ تمام ملک کی تمام شہریوں کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہے امریکہ میں ثانمی سطح یعنی بارمی درجے تک کی تعلیم شہریوں کے لیے لازمی ہے امریکہ میں کیا ہے کہ فاسٹیئر سیکنریٹی کے بارمی کالیج لیبل تک کی تعلیم جو ہے وہ ہر شہری کے لیے لازمی قرار دے دی گئی ہے اور پاکستان میں یہ سطح ابتدائی تعلیم ہے اب ابتدائی تعلیم کیا ہے پہلی کلاس سے لے کے آٹھویں کلاس تک یعنی کہ میڈل کلاس تک تو پاکستان میں اس کا لیول کم ہے یعنی کہ آٹھویں جماعت تک اس کو ابتدائی تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے لیکن پاکستان کے تمام بچے سکول میں داخل نہیں ہوتے اب کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کئی علاقے ایسے ہوتے جہاں بسکول نہیں ہوتے کچھ والدین ایسے ہوتے کہ ان کے پاس سہولیات نہیں ہوتی اور کسی کو فائننشلی طور پر پروپلمز ہوتی ہے تو اس وجہ سے اپنے بچوں کا پڑھا نہیں سکتے تو ایسی تعلیم یعنی کہ ابتدائی تعلیم کچھ سارے بچے حاصل نہیں کر سکتے اور تمام بچے سکول میں داخل تو نہیں ہوسکتے لیکن جو داخل ہوتے ہیں ان میں سے بھی پچاس فیصد بچے ابتدائی تعلیم پوری ہونے سے پہلے ہی سکول چھوڑ دیتے ہیں اب یعنی کہ پھر درمیان میں اگر داخلہ لے بھی لیا پھر درمیان میں کوئی نہ کوئی مشکلات آگئی تو پھر ان کو درمیان میں ہی تعلیم کو چھوڑنا پڑتا ہے یعنی کہ آٹھویں جماعت سے پہلے پہلے ہی ان کو سکول چھوڑنا پڑتا ہے اور ابتدائی تعلیم سے مراد ہے آٹھویں درجے تک کی تعلیم یعنی کہ ایٹ کلاس تک ون سے لے کے ایٹ کلاس تک پاکستان کے قیام کے وقت سے ہی تعلیم کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا جیسے کہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑا تھا کہ انیس سو سنتالیس میں جب تعلیمی پولیسی کانفرنس ہوئی تھی تو اس وقت قائد عظم نے خود اس میں دلچسپی لی تھی ذاتی طور پر تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہوگا انیس سو سنتالیس کی پہلی تعلیمی کانفرنس میں اس کا ایک رخ متین کر دیا گیا اب نائنٹین فورٹین سیون کی جو تعلیمی پولیسی تھی اس میں ایک مقصد جو تھا مقرر کر دیا گیا اور بعد میں بننے والی تعلیمی پولیسیوں میں اس کو اہمیت دی گئی اور اس کے بعد انیس سو سنتالیس کے بعد جتنی بھی تعلیمی پولیسیاں بنیں اس میں اس تعلیمی پولیسی کو بہت اہمیت دی گئی اس وقت کے وزیر تعلیم جناب فضل الرحمان نے تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عام تعلیم سے مراد یہ ہے کہ کریا کریا گاؤں گاؤں سکول اور مدارس قائم کیے جائیں یعنی کہ پاکستان کے ہر حصے میں سکول قائم کیے جائیں تاکہ پاکستان کے ہر شہری کو تعلیمی سہلت میسر آسکے یعنی کہ اگر یہ ہر جگہ پہ سکول ہوں گے تو لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسانی ہوگی تو اس طرح زیادہ زیادہ طبقہ پڑھا لکھا ہوگا تاکہ پاکستان کے ہر شہری کو تعلیمی سہلت میسر آسکے اور ملک سے ناخواندگی کو دور کیا جا سکے یعنی کہ انپر لوگ جو ہیں ان کی شرعہ کم ہو سکے ختم ہو سکے اور پڑھے لکھے لوگ ملک میں آگے بڑھیں کیونکہ ناخواندگی ملکی سلامتی اور فلاح و بحبود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یعنی کہ انپر لوگوں کا زیادہ ہونا ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یعنی کہ ناخواندگی دور کرنے کے لیے تعلیم بالگا کے مراکز قائم کیے جائے تعلیم بالگا کیا ہوتا ہے جو بزرگ ہیں جو بڑے ہیں جو کسکول تلبہ جو ہے چھوٹے بچے سکول میں آتے ہیں لیکن جو ان سے بڑے ہیں ہمارے بزرگ تھے والدین تھے یا پھر بڑے بہن بھائی تھے جو کہ ان کی عمر جد ہی وہ پڑھنے دیکھنے کی تو نہیں تھی لیکن ان کے لیے بھی تعلیمی مراکز قائم کیے گیا ان کے دارے کو کیا نام دیا گیا تعلیم بالگا ذراعہ بلاغ سے بھی اس سلسلے میں مدد حاصل کی جائے اب جو تھے وزیر تعلیم جناب فضل الرحمان انہوں نے کہا کہ ذراعہ بلاغ سے بھی اس سلسلے میں مدد حاصل کی جائے ذراعہ بلاغ کیا ہوتا ہے ٹیلیویزن کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے سے اخبارات کے ذریعے سے تعلیم جتنی لوگوں تک پہنچائی جائے مختلف تعلیمی پالیسیوں میں شراخواندگی کو بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پر عمل ہوتا رہا ہے اب اسی طرح سے جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں بنی ہیں اس میں صرف ایک ہی بات پہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا کہ شراخواندگی کو بڑھایا جائے یعنی کہ پڑے لکھے لوگوں کو زیادہ تعلیم جو ہے ہر انسان حاصل کر سکے اور ملک سے انپر لوگوں کی تعداد کم ہو کر پڑے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تعلیم بالگا کے پرگراموں کو کوئی سلسلے میں خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے اور اس سلسلے میں کیونکہ سکول بچے تو ظاہر ہیں انہوں نے تو سکول جانا ہی ہوتا ہے جیسے بھی ہو سکے میڈل تک انہوں نے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں آگے بھی جاتے ہیں لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش یہی کرتے ہیں والدین کے کم از کم میڈل تک ان کو تعلیم لازمی دلائیں تو جو ہے اس میں یہ تو ہوئی ہی رہا تھا کام لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ اہمیت جو دی جا رہی تھی کہ طلبہ تو حاصل کر رہے ہیں علم لیکن جو بڑے ہیں جو ان جن کی عمر جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ سکولوں میں داخلہ لے سکیں ٹھیک ہے ان کی عمر زیادہ ہے تو وہ ایسے لوگ جو تھے ان کے لیے تعلیم بالگا کے مراکز قائم کیے گئے تھے تو اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی یعنی کہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت اسی ادارے کو حاصل رہی ہے تعلیم بالگا اور عام تعلیم کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی کوشہ رہی ہے اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے کسی مشکلات کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر تیاری کر کے پیپرز دے سکتے ہیں اور اس طرح ڈگری لے سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے بھی رسمی تعلیمی اداروں کو کے علاوہ غیر رسمی اداروں ریڈیو، ٹیلیویزن کو عام تعلیم کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کی سفارش بھی کی گئی یعنی کہ ذراعہ بلاگ کو تعلیم کے استعمال کے لیے استعمال کرنے کی سفارش کی گئی قومت کی کوششوں کے نتیجے میں شرعہ خواندگی کتنی ہو گئی سکسٹی ٹو پائنٹ ٹی پرسنٹ بعض تعلیمی پولیسیوں میں شرعہ خواندگی بڑھانے کے لیے ایڈیوکیشن کور قائم کرنے کی سفارشات بھی کی گئی ہیں اب بیٹا ہم نے آج دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے مدارج ٹھیک ہے تعلیم کے کتنے مدارج ہیں تعلیم کے تین مدارج ہیں اس میں ہے کہ ابتدائی تعلیم سانوی تعلیم اور عالی تعلیم اب اس میں ابتدائی تعلیم یہ تین پوائنٹ جو ہے یہ بھی آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ابتدائی تعلیم سانوی تعلیم اور عالی تعلیم ابتدائی تعلیم جو ہے یہ تو آگی میڈل تک ٹھیک ہے میڈل تک کی تعلیم جو ہے ابتدائی تعلیم میں آگی اور سانوی تعلیم میٹرکس سے لے کے نائن کلاس سے لے کے پاسٹیر سیکنڈیر سیکنڈیر تک جو ہے یعنی کہ انٹرمیڈیر تک سانوی تعلیم آ جاتی ہے کالیج لیول تک اور جو عالی تعلیم ہے جو یونیورسٹی لیول پہ آ جاتی ہے تو اس میں آج دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے کتنے مدارج ہیں اب تعلیم کے تین مدارج ہیں یعنی کہ ان کو کتنے درجوں میں تقسیم کر دیا گیا تعلیم کو تین درجوں میں ابتدائی تعلیم سانوی تعلیم اور آلہ تعلیم ابتدائی تعلیم جو ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پہلی جماعت سے لے کے آٹھویں جماعت تک کی الیمنٹری یا ابتدائی تعلیم کہلاتی ہے اور اس تکمیل کے لیے سکول میں داخلے کے بعد آٹھ سال درکار ہوتے ہیں یعنی کہ پہلی کلاس سے لے کے آٹھویں جماعت تک کے لیے آٹھ سال چاہیے ہوتے ہیں پاکستان کے بہت زیادہ سکول ابتدائی تک پانچویں جماعت تک ہیں یعنی کہ پرائیمری سکول ہیں زیادہ تر اور جو پانچویں جماعت تک سکول ہوتے ہیں ان کو پرائیمری سکول کہا جاتا ہے لیکن تعلیمی پولیسی کے مطابق پانچ سال والے سکولوں کو بھی انہوں نے آگے ترقی دے کے آٹھ سال کے سکول تک تبدیل کر دیا گیا یعنی کہ میڈل سکول بنا دیا گیا ہے اور عمومی تعلیم اور شرعہ خواندگی میں اضافے کے لیے پہلی سے تیسری جماعت تک کے طلبہ کے لیے بعض جگہ پر مسجد اور سکول کام کر رہے ہیں یعنی کہ پہلی کلاس رہے کہ تیسری کلاس تک کی تعلیم جو ہے وہ کوشش کی جاری کہ سکول کے علاوہ مسجد بھی اس میں اہم کردار ادا کریں اور وہاں پہ بچے تیسری جماعت تک تعلیم حاصل کریں ابتدائی تعلیم کسی بھی ملک کے نظام کی بنیاد ہوتی ہے یعنی کہ ابتدائی تعلیم سب سے پہلے سٹارٹنگ ہے تو یہ یہاں سے اس سیڑی کے اس زینے پر قدم رکھیں گے تو آگے جائیں گے تو اس لیے ابتدائی تعلیم جو ہے آسانمی تعلیم اور عالی تعلیم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس درجہ میں طلبہ کی تعداد دوسرے تمام درجوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ایک امیت یہ بھی ہے کہ طلبہ اسی درجہ میں تعلیم آدات اور روحیے سیکتے ہیں اور سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ اسادزہ کو انسانی کردار کا بہترین نمونہ سمجھتے ہیں ابتدائی تعلیم میں پہلی کراس سے لے کے آٹھویں جماعت تک کی تعلیم میں بچے جو ہمبہ کچھ سیکھتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ اپنے اسادزہ کو انسانی کردار کا بہترین نمونہ سمجھتے ہیں اور اس کے کردار کی نقل بھی کرتے ہیں یعنی کہ وہ جس طرح اپنے استاد کو دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس نے ابتدائی تعلیم کی اسادزہ کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے کیونکہ بچوں نے یہی سے سیکھنا ہوتا ہے اپنے استاد سے جیسے استاد کی عادات ہوگی وہ ویسی ہی عادات اختیار کریں گے جس طرح استاد ان کے سامنے آئیں گے جس حلیے میں وہ اپنے آپ کو بھی ویسا ہی بنانے کی کوشش کریں گے تو اس لیے ابتدائی تعلیم کے جو سادزہ ہیں ان کو اپنا کردار ان کا کردار بہت زیادہ بلند ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہے سانمی تعلیم سانمی تعلیم جو ہے سیکنڈری ایڈیوکیشن تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سانمی تعلیم کا مرحلہ چار سال کا ہوتا ہے جو نومی سے بارمی جماعت تک کا ہے اور بعض سکولوں میں گیارمی بارمی یعنی کہ کچھ ایسے بھی سکول ہیں جہاں پر ون سے لے کے ایٹ کلاس تک الگ حصہ بنا دیا جاتا ہے اور نائن کلاس سے لے کے سیکنڈ یئر تک الگ حصہ بنا دیا جاتا ہے تو ایسے سکولوں کو کہا جاتا ہے ہائر سکنڈری سکول اور جو صرف میٹرک تک ہوتے ہیں نائن تک ٹین تک ہوتے ہیں ون سے لے کے ٹین کلاس تک تو ان کو ہائی سکول کہا جاتا ہے اور جن میں فرسٹ یر سیکنڈ یر کیوائی جاتی ہیں ان کو ہائر سکنڈری سکول کہا جاتا ہے اور پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت کا افتدائی تعلیم کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور اس سکیم کے تہہ چلنے والے سکولوں کو ہائر اسکینڈری سکول کا نام دیا جاتا ہے افتدائی تعلیم کے مقابلے میں سالویں تعلیم درجے کے مضامین زیادہ گروپ بنا دی جاتے ہیں اب شروع میں جتنے مضامین جیسے فرض کریں کہ سائنس کا سبجیکٹ ہے جو ہے اس کے بعد جیسے نائیتھ کلاس میں آئیں گے تو آگے سے وہ اس کی سائنس کی مختلف مضامین اور شامل ہو جائیں گے جس میں بائیو کیمسٹی فیزیکس اور میت اس طرح کی سبجیکٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہے آلہ تعلیم آلہ تعلیم کیا ہے یونیورسٹی لیول تک کی تعلیم ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے سیکنڈ ایر کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے اور پھر جو ہے تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو اس کو آلہ تعلیم کہا جاتا ہے اس میں بہت سیارے شعبے آ جاتے ہیں جیسے ڈاکٹریٹ کے مرحل تک کی تعلیمی سہولتیں موجود ہیں اس میں انجینرین کی پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے جو ہے اس کے لیے اور مختلف شعبوں میں بی ایس کے چار سالہ پرگرام بھی شروع کیا جاتے ہیں آلہ تعلیم حاصل کرنے میں لوگ کسی ملکی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بنتے ہیں اور اپنے ملکی سائنسی اور معاشی ترقی کی رفتار ٹیز کر سکتے ہیں تو بیٹا آج ہم نے اس کی سیارٹ کسٹن میں آپ کو نوٹ کرواتی ہوں آپ پلیز ان کو نوٹ کر لیجئے گا یہ ہماری 42 پیج پہ ہے سوال نمبر ایک ہے تعلیم کے کتنے مداریج ہیں اب تعلیم کے کتنے مداریج ہیں اس میں آپ تینوں آ جائیں گے یہ جو آپ کے پیج نمبر 42 پر ہے کہ تعلیم کے تین مداریج ہیں اقتدائی تعلیم سانی تعلیم اور آلہ تعلیم پھر اس کے بعد پیجن نمبر 2 نوٹ کریں مٹا پاکستان میں زیادہ تر سکول کس جماعت تک ہیں کس جماعت تک ہیں کس جماعت تک ہیں پرائیمری ستی کھیں پانچوی جماعت تک ہیں اور اسے سکولوں کو یہاں سے بیٹا دیکھیں افتدائی تعلیم کی سیکیلائن میں پاکستان کے بہت زیادہ سکول یہاں سے لے کر اور سکولوں میں تببیل کیا جا رہا ہے یہاں تک سوال نمبر 3 نوٹ کریں مٹا کسی بھی ملک کے نظام تعلیم کی بنیاد کیا ہے نظام تعلیم کی بنیاد کیا ہے ابتدائی تعلیم میں ہی دیکھیں فیفت لائن میں ابتدائی تعلیم کیسی بھی ملک کے تعلیمی نظام کی بنیاد ہوتی ہے سکس لائن ابتدائی تعلیم کیسی بھی ملک کے نظام یہاں سے لے کر اور یہ پوری لائن بہت اہم سمجھا جاتا ہے یہ اس کا کسی نمبر 3 کا آنسر ہے کسی نمبر 4 نوٹ کریں مٹا ابتدائی تعلیم کے اسادزہ کا کردار کیسا ہونا چاہیے یعنی کہ بہت بلند کردار ہونا چاہیے نا مجھوں نے انہی سے سیکھنا ہوتا ہے تو فورت لاسٹ لائن میں دیکھیں ابتدائی تعلیم سیڈی کا پہلا زینہ یہاں سے لے کر اور کردار بہت بلند ہونا چاہیے یہاں تک کسی نمبر 4 کا آنسر ہے بیٹا کسی نمبر 5 نوٹ کریں سانوی تعلیم کسے کہتے ہیں سانوی تعلیم کی فرسٹ لائن میں دیکھیں سانوی تعلیم کا محلالہ یہاں سے لے کر اور ہائر سکنڈی سکول کا نام دیا گیا یہاں تک کسی نمبر 6 آلہ تعلیم کیسی تعلیم کو کہا جاتا ہے کسی نمبر 6 دیکھیں بیٹا آلہ تعلیم جو ہے یہاں سے فرسٹ تھرڈ پوائنٹ کی فرسٹ لائن سانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہاں سے لے کر تھرڈ لائن ختم جہاں پہ ہو رہی ہے کہ ڈاکٹریٹ کے مرحلے تک کی تعلیمی سہولتیں موجود ہیں اوکے بیٹا یہ آپ کا لیکچر آج کمٹیٹ ہو گیا ہے کسی نوٹ کر لیجئے گا جو اس کے آنسرز ہیں اپنی بکیوں پر مارک کر لیجئے گا اللہ حافظ بیٹا موسیقی